نمسکار سواگت ہے آپ کا خبر دوپہر میں میں ہوں آپ کے ساتھ امرتہ چورسیا شروعات ہیڈلائن سے ایراغ کے موصل میں لاپتہ 49 بھارتی زندہ نہیں سنسط میں ودیش منتری سوشما سوراج کا بیان مرتقوں کے پارتیف شریر کو لائے جائے گا بھارت کانگریس نے کی چرچہ کی مانگ سپریم کورٹ نے سی ایسٹی کانون کا درپیوگ روکنے کے لیے جاری کیے درشا نردیش کہا ماملہ درج ہونے پر ترنت نہیں ہوگی سرکاری کرمچاریوں کی گرفتاری ڈی ایس پی اسطر کے ادھیکاری کے شروعاتی جاج کے بعد ہی گرفتاری ممکن سنسط کی پراکلن سمیتی نے سبھی چھے اردھسینک بلوں میں کرمیوں کی کمی پر جتائی چنتہ ڈی ایس پی اسطر کے ادھیک پر موشن کے ذریعے اردھسینک بلکے پر مکن یکتی کی سپاریش رجی پولیس سے اردھسینک بلوں میں ڈیپیوٹیشن کی بیوستہ شروع کرنے کا سجھا اور پدن پورسکار سے سممانت ہوں گی آج تیتالیس ہستیاں راسترپتی بھون میں سممانت سمہاروں سنگیتکار علیہ راجہ اور ویچارک بی پرمیشورن سمیت کئی ہستیوں کو سممانت کریں گے راسترپتی خبری وستار سے اردھاک ملاپتہ 49 بھارتیے اب زندہ نہیں ہیں فیدیش منتری سوشما سوراج نے آج سنسط کے دونوں صدوں میں اس کا اعلان کیا انہوں نے اس صحیحوں کے لیے عراق کی سرکار کا آبھار جتایا صدن میں ان لوگوں کو شردھانجلی بھی دی گئی تین سال پہلے عراق کے موصول میں آئی ایس نے 49 بھارتیوں کو اگوا کیا تھا وہ اب چیویت نہیں ہیں فیدیش منتری سوشما سوراج نے منگلوار کو راجی سبھا میں یہ جانکاری دی انہوں نے کہا کہ بھارتیوں کی تالاشی کے دوران ہمیں عراق کے بدوش میں ایک مٹی کے ٹیلے کا پتہ چلا تحقیقات کرنے پر یہاں 49 لوگوں کے شو ملے ان کی ڈی ای نے جانچ سے پتہ چلا کہ یہ وہ بھارتییں ہیں جنہیں آئی ایس نے اگوا کیا تھا جو ہم نے بوڈیز اس ماؤنڈ میں سے اگزیوم کرا کے بھیجی تھی اس کا انہوں نے ڈی ای نے ٹیسٹ کرنا شروع گیا سب سے پہلا میچ کیا سندیپ نام کے لڑکے کا جیسے انہوں نے خبر دی کہ سندیپ کا ڈی ای نے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کیونکہ بوڈیز بھی پوری 49 تھی یہ بھی ایک چند تھا اس میں سے بوڈیز بھی پوری 49 نکلی تھی اس کے بعد ایک کے بعد ایک ڈی ای نے ہوتا چلا گیا بھارتیوں کے پارتھیو شریر کو لانے کے لیے ویدیش راجی منتری ویکے سنگھ ایراک جائیں گے ویشیش ویمان سے مرتکوں کے پارتھیو شریر کو بھارت لائے جائے گا پہلے یہ ویمان امرت سر میں اترے گا اس کے بعد کولکتا اور پٹنا جائے گا اور پریجنوں کو پارتھیو شریر اور مرتیو پرمان پتر سوپے جائیں گے ویدیش منتری نے ایراک سرکار سے ملے سہیوک کے لیے دھنیواد دیا کہ ہم نے اپنے راجبود کو کہہ دیا ہے کہ وہاں وہ تیاری کرے ہم کیول گھوشنا تک نہیں رک رہے ہیں جنرل بی کے سنگھ جہاج لے کر یہاں سے ایراک جائیں گے ان کے پارتھیو شریر کوفنز میں پورے سرٹیفیکیٹ کے ساتھ کیول ان کے نام اور پاسپورٹ نمبر کے ساتھ نہیں مارٹیس راؤنڈیشن کے سرٹیفیکیٹ کے ساتھ کہ ان کا ڈی این اے کلا سے میچ ہوا ہے تاکہ یہ وہی ویکٹی ہے ان کے جہاج میں ان کے پارتھیو شریر لے کر آئیں گے جہاج پہلے امریت سر اترے گا اکتیس لوگ اس میں پنجاب کے اور چار ہیماچل کے ان کو ہم وہاں بوڈیز دیں گے پھر پٹنا جائیں گے اسی جہاج کو لے کے جو بیہار کے لوگ ہیں ان کے پارتھیو شریر وہاں کے پریبار جن کو سوپیں گے وہاں سے کلکتہ جائیں گے اور جو ویسٹ بنگوال کے لوگ ہیں ان کو سوپیں گے ایراک کے موصول سے جون دوہزار پندرہ میں چالیس بھارتیوں کو آئی ایس نے اگوا کر لیا تھا ویدیش منتری کے مطابق ایک بھارتی ہے ہرجیت مسیح خود کو بنگلہ دیشی ناغرک بتا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہا اکھلیش سومن راج سبھا ٹی وی اور نیتا بیپاکش کلام نبی آزاد نے موصول میں بھارتیوں کی موت پر دکھ جتاتے ہوئے ان کے پریجنوں کے پرتی سمویدنا جتائی نیتا بیپاکش نے کہا کہ سرکار نے بھروسہ دیا تھا کہ سبھی بھارتی زندہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس مددے پر کبھی نہ کبھی چرچہ ضرور ہونی چاہیے سب سے پہلے جو سوشمہ جی نے بتایا یہ بہتی دکھ کی بات ہے پورا دیش اس دکھ میں ان کے پریبار کے ساتھ ہیں حالانکہ ہمیں پچھلے سال اس صدن کو آشواسن دیا گیا تھا سرکار کی طرف سے پوری طرح سے کہ وہ جیوت ہیں چرچہ کا مشہ نہیں ہونا چاہیے لیکن حقیقت ایسے لئے کبھی نہ کبھی اس پہ بھی چرچہ ہونی چاہیے اور اس مسئلے پہ زیادہ باتشیت کے لئے ہمارے ساتھ نیوز روم سے جڑیں اکھلیس سومن ویدیش ماملوں کے سمپادک ہیں ساتھی پون لینڈ پر ہمارے ساتھ جڑیں گے پوروراج دودھ نیرچ شیوازت اکھلیس جی سب سے پہلے آپ کا رکھ کرنا چاہوں گی سوسما سراج نیازت دلمیس کی جانکاری دھی انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی اس کا پتہ چلے گا وہ کسی نہ کسی مادھیم سے سب سے پہلے اس کی جانکاری سے اب گت کرائیں گی ایک دو خط خبر ہے لیکن یہ کافی کٹھن بھرا اور کافی چنوٹی بھرا کام رہا ان کی تلاشی اب جب کی پتہ چل چکا ہے کہ یہ 49 بھرتیہ زندہ نہیں ہیں اسے کیسے دیکھا جائے دیکھئے امریتہ سب سے جو مہتپورن بات ہوتی ہے کہ کسی بھی گھر پریوار کے کوئی آدمی لپتہ ہو جاتا ہے تو اس کو مرتک ایسے نہیں گھوشت کیا جا سکتا کیونکہ مرتک گھوشت کرنے کے لیے پرمان کی جرورت ہوتی ہے اور ویدیس وانتی سسما سوراج نے یہی آسواسن دیا تھا میڈیا کو بھی اور یہی آسواسن دیا تھا سنسط کو بھی کہ جب تک ہمیں پرمان نہیں ملے گا ہم انہیں مرتک گھوشت نہیں کر سکتے اور انہیں پرمان ملے اور پرمان لانے میں جو پوری کوائیت کی گئی وہ کوائیت قابل تاریف ہے کیونکہ بھارت سرکار نے اپنی جو تمام جو سمپرک ستر تھے عراق کے اور عراق سرکار کے ساتھ جو سمبند تھے وہ سارے سمبندھوں کا اپیوگ کیا تاکہ کم سے کم یہاں پتہ چلے کہ وہ جو ہمارے 49 ناغریک ہیں وہ جندہ ہیں کی نہیں ہے یا وہ کہاں ہیں کس حالت میں ہیں تو اس کے لیے آپ جانتی ہیں کہ عراق میں لگاتار یدھ کا میدان رہا ہے اور وہاں 49 40 40 تو کیا ہزاروں لوگ مارے جاتے رہے ہیں تو ایسے میں 49 لوگ کی لاشت کا پتہ لگانا کی وہ ہیں کہاں ہیں تو اس محاملے میں جو بتایا سوسما سولاد نے سنسد میں کی وہ ایک پینیٹریسن رڈار ہوتا ہے جسے جمین کے اندر کی چیزوں کا پتہ لگاتے ہیں اس پینیٹریسن کا رڈار کا اپیوگ کیا گیا اس سے جب یہ پتہ چلا کی دھرتی کے اندر کچھ لاشتے ہیں تو ان کو پھر نکلوایا گیا اس کے بعد جو ان کے ریلیٹیو تھے یہاں سماندھی بھارت میں تھے ان سے DNA کے سیمپل مانگوائے گئے اور ان DNA کے سیمپل سے جب ملان کر آئے گا جب سو پرتیسط مل گئے 38 لوگوں کے تو یہ مانا گیا کہ وہ وہی ہیں جو ہمارے یہاں کے تھے اور لاپتہ ہوئے تھے اور جو ایک ہیں جن کا ستر پرتیسط ملا ہے وہ ستر پرتیسط ہی سے ملا ہے کہ وہ سیدھے پرجن نہیں ہے وہ ان کے دور کے رشتدار ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہاں مانا جا رہا ہے کہ وہ ستر پرتیسط جو ملا ہے وہ ہمارے ہی آدمی ہیں ابھی ڈیڑھ بجے ایراک میں ابھی ایک پریس کانفرنس ہوگا بغداد میں جو وہاں مارٹس فاؤنڈیشن ہے جس نے اس کام میں ہماری بہت مدد کی ہے وہ اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری دے گا کہ کس کس سٹیج سے ہو کر اس پوری جہاچ میں گجرنا پڑا ہے لیکن انت میں راہت کی بات یہ ہے ان پریوار کے لوگوں کی کم سے کم ہوئے آگے کی کاروائیاں جو ہوتی ہے وہ آگے کی کاروائیاں جو آپ جانتے ہیں کہ کئی طرح کے سرٹیفیکٹ کے کام آتے ہیں تو وہ سرٹیفیکٹ کے لیے بھی جائیں گے جب وکے سنگھ ہمارے جو ویدیس راج منتری ہیں تو وہ ان شاو کو اور سرٹیفیکٹ دونوں لے کے آئیں گے تاکہ جو انتیم جو ہو سکتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی پورو رازدود نیرچ شروع ستا فون لینڈ پر ہمارے ساتھ ہیں نیرچ جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے آپ جب کی پتا چل چکا ہے کہ انتالیس بھارتیاں زندہ نہیں ہیں بھارت سرکار نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ان کی تلاشیوں کے لیے اور سوشن سوراد نے ایراک کی سرکار کا دھنیوات بھی کیا ہے اس کے لیے صحیحوں کے لیے اب آگے کا جو پروسیجر ہے وہ آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ کس طرح سے آگے کی کاروائی ہوگی دیکھئے یہ ایک پروسیجر ہماری جو دوتاواس ہیں ان کے پاس ایسے جو بھارتی اگر موت ہو جائے باہر کسی دیش میں تو ایک سیٹ پروسیجر ہوتا ہے اس کے حساب سے بھارتی دوتاواس کا ایک افیشل جو ہے وہ پرسنلی جا کر جا کر وہ دیکھتا ہے جو مرتق ہے اس کو سرٹیفائی کرتا ہے اور باقی جو ہے ان کا کافن جو ہے اپنی موجودگی میں اس کو کافن کو سیل کرواتے ہیں اور باقی سرٹیفیکٹس وغیرہ دیتے ہیں تو یہی پروسیجر جو ہے اس کیس میں بھی یہی پروسیجر جو ہے وہ فالو کیا جائے گا لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی پریشٹ بھومے کے لیے کہ یہ جو موصل میں جو کئی بھارتیوں کی جو مرتق شاو جو نیچے ملے ہیں جن کو کی ریڈار سے جو ہے ان کو کھوجا گیا وہ اس وجہ سے کہ جو اسلامی سٹیٹ کا جو موصل میں بڑی بھاری ان کی جو موجودگی تھی اور جو امریکی ائر فورس نے وہاں پر بمباری کی ان کو ختم کرنے کے لیے تو وہ بمباری اتنی زوردار تھی مطلب اتنے جازہ بم گرائے گئے کہ موصل شہر کے کئی پارٹس جو ہیں کئی ان کے سیکٹر ایک دم فلیٹ ہو گئے اس کو ایک دم مطلب اتنے بم گرائے گئے کہ وہاں کچھ بچائے نہیں اور اس میں ہجاروں اراکی اراکیوں کی بھی موت ہوئی ہے اراکی سیویلین جو کی نہ اسلامی سٹیٹ کے تھے نہ فائٹر سے وہ سیویلین ان کی بھی تو یہ جو ہمارے بارتیوں مرہے ہیں یہ بہت دردناک یہ خبر ہے بلکل بلکل دکھت خبر ہے یہ بہت شکریہ آپ دونوں کا اس وشیر پر ہم سے باتشیت کے لئے اور راجی سبح پہ آج باروے دن بھی کاروہی میں گتی رودھ جاری رہا سدین کی کاروہی کشربات میں سبح پٹل پر کئی اہم منطلالے سو جڑے پتر اور پرتیوے دن پیش کئے گئے نیتا ویپکش نے کہا کہ کانگریس سمیت کئی ویپکشی دل آندھر کو وشیش درجہ کعویری پرماندھن پورٹ کے گٹھن کی مانگ اور بینکنگ شویتر میں دھوکہ دھڑی پر چرچہ سمیت سرکاری کامکاز نپٹانے میں مدد کے لئے تیار ہے ادھر سنسدی کاری منطری ویجائی گوئل نے کہا کہ سرکار سبھی مددوں پر چرچہ کے لئے تیار ہے چاہے وہ کعویری کا محاملہ ہو سپیشل سٹیٹس کا محاملہ ہو میں سمجھتا ہوں لیڈر آب دی ہاؤس نے پہلے دن سے یہ سپسٹ کر دیا کینطو آج پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ لوپ گھڑے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سدن چلے تو میں ان کو اشوست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چرچہ کو شروع کرنے دیں سرکار چرچہ کے لئے ہر ویشے پہ ہر ٹاپک پہ ہر اشو پہ تیار ہے چرچہ کرنے کے لئے چاہے وہ کوئی بھی شہ ہو اس سرکار نے موڈی سرکار نے چار سال وکاس کے کام کی ہے اور دھشتہ چار پہ لگاو لگا ہی ہے اور اسی لئے ہم کو کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے ہم کہ گوڑی کی کامی ہوں ہمیں گوڑی چار وقت ہوگی ہوں ہمچی ماں ہم سوڑی کیا ہم سوڑی کیا کنت رکھ روز ہمیں گوڑی کیا ہمیں گوڑی کیا ہم نے کام کیا موسکو کے ساتھ اکانے درستگیر چاہتے ہیں اور ہمارا ہمارا ہے وہ جانبا تو اشترا سیاروں نے انجاز سافت کی سب تھی یہ پولیچی پاری چاہتا جزا ہمارا ہمارا ہے اور لوگ سبھا کی کاریوائی آج بھی اوورود کی چلتے نہیں چل پائیں سپیکر سمیترہ مہاجر نے پہلے 12 بجی تک کاریوائی ستھگیت کی دوپہر 12 بجی کاریوائی شروع ہونے پر پھر اوورود ہونے لگا گتی روط کے چلتے موصل میں لہپتہ بھارتیوں پر ویدیش منتری سوشما سوراج اپنا بیان بھی پورا نہیں کر پائیں سپیکر نے بتایا کہ گتی روط کے کارن اوشواس پرستاو کے نوٹس پر آگے کاریوائی نہیں ہو پا رہی ہے اس کے بعد کاریوائی پورے دن کے لیے ستھگیت کر دی گئی ہے اور ہمارے ساتھ جوڑا ہے ہمارے سمبادہ داتا ناوکرم ناوکرم پورے دن کے لیے جو کاریوائی ہے وہ ستھگیت کر دی گئی ہے بار بار بیپکش کو سمجھانے کے بعد بھی جو ہے جو اوورود ہے وہ نہیں ٹوٹا اور اس وجہ سے کئی اہم مستو پر چرچہ نہیں ہو پائی اوشواس پرستاو پر بھی آگے کی کاریوائی نہیں ہو پائی کیا رہا آج پورا دن؟ جی آج امرتہ سبھے کاریوائی شروع ہونے کے بعد ٹی ڈی پی کا اور ٹی آر ایس کا یا ڈی ایمک کا لگاتار ویفدھان ان کی طرف سے جاری رہا جس کے بعد کاریوائی بارہ بجے تک کے لیے ستھگیت کر دی گئی ویدیش منتری سسما سوراد جی کا بیان یہاں بھی ہونا تھا لوک صبح میں لیکن وہ پورا بیان نہیں پڑ سکی جس سے سمیترہ مہاجن لوک صبح دیکش نے ناکھوشی جاہیر کی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سمویدن چھیلتا برتنے کی پورے سدن سے اپیل کی جو سانسد ویل میں پردرشن کر رہے تھے ان سے اپیل کی ایسے مسئلوں پر جو بھارتیے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اتنے لوگ وہاں پر اگوا کیے گئے تھے اور ان کی موت کی پسٹی جس طریقے سے ویدیش منتری نے کی ہے ان کا بیان پورا ہونے دیا جائے لیکن اورود کے بیچ نہ ان کا بیان ہو سکا اور اوشواس پرستاب پر بھی آگے بڑھا نہیں جا سکا جی امرتہ جی بہت شکریہ نووکرم اس پوری باتشیت کے لیے آپ کا اور سنسد کی پراکلنس سمیتی نے سفارش کی ہے کہ اردسینک بلوں کے پرمک کے پد پر آئی پی ایس کی بجائے اردسینک بل کے ادھکاری ہی نیوک کیے جائیں مورلی منوہر جوشی کی ادھکشتہ والی سمیتی نے سنسد میں ریپورٹ پیش کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اردسینک بل کے کرمیوں کے بیچ چھٹی، حراب کھانے، تناب اور افساد کے ماملے گمبھیر ہے سمیتی نے تٹیے علاقوں کی رکھ والی کے لیے الگ سینٹرل مرین پولیس فورس بنانے کو بھی کہا ہے لوگ سبح سانسد مورلی منوہر جوشی کی ادھکشتہ والی پراکلن سمیتی نے اردسینک بلوں اور دیش کے سامنے آنتریک سرکچہ چنوٹیوں کی پرطال کی سب ہی چھے اردسینک بلوں بی ایس ایف، سی آر پی ایف، آئی ٹی بی پی، سی آئی ایس ایف ایس ایس بی اور اسم رائیفلز کے لیے سال دوہزار سترہ اٹھارہ کے دوران پرطال میں سمیتی نے پایا کہ اردسینک بلوں میں کرمیوں کی کمی بنی ہوئی ہے جو دوہزار سولہ تک قریب سات دشملو چھے فیس دی تھی سمیتی نے سجھایا کہ اردسینک بلوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرمکھوں کی نیوکتی باہری آئی پی ایس ادھکاری کی بجائے اندر سے ہی پرموٹ کر کے کی جانی چاہیے سمیتی نے یہ بھی کہا کہ راجیوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ کانون ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے راجی پولیس کی بجائے وہ کندریے بلوں کو بلاتے ہیں لیکن پھر انہیں لمبے وقت تک تینات رکھتے ہیں جس سے اردسینک بلوں کی ٹریننگ پر اثر پڑتا ہے سمیتی نے سجھایا ہے کہ راجی پولیس سے اردسینک بلوں میں ڈیپوٹیشن کی ویوستہ شروع کی جانی چاہیے اس کے علاوہ سمیتی نے کندریے بلوں کے لیے آونٹیت بجٹ خرچ نہیں ہو پانے اور بلوں کے آدھونی کی کرن میں سستی پر بھی سوال اٹھائے ہیں سمیتی نے کہا کہ اردسینک بلوں میں چھٹی نہیں ملنے خراب کھانے کی شکایتیں کئی جگہ سہی پائی گئی ہیں جن کی وجہ سے اسنتوش اور تناؤ پھیلتا ہے پراکلن سمیتی نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ دیش کی 7515.6 کلومیٹر لمبی تٹیے سیما کی سرکچہ کے لیے الگ سے سنٹرل مارین پولیس فورس کا گٹھن کیے جانے کی ضرورت ہے پنچانن مشرا راجی سبھا ٹی وی راجی سبھا کی سمیتی نے سبھی ویبھاگو اور منترالیوں کو سبھا پٹل پر رکھے جانے والے کاغذات اور وارسک رپورٹوں کو دس دنوں کے بھیتر ویب سائٹ پر اپلوڈ کرانے کو کہا ہے سبھا پٹل پر رکھے گئے پتروں سمبندھی سمیتی نے اسے پاردرشتہ کیلئے بہت ضروری مانا سمیتی نے کئی اور اہم سفارشیں کی ہیں سمیتی قریب تین ہزار ان سرکاری ویبھاگو پر نگاہ رکھتی ہے جو کی کامکاش کی رپورٹ سنسد میں پرستط کرتے ہیں راجی سبھا کی سبھا پٹل پر رکھے گئے پتروں سمبندھی سمیتی نے اسے گمبھیر مانا ہے کہ تمام ویبھاگ اپنی وارشک رپورٹ اور تمام اہم دستاویز سبھا پٹل پر رکھنے کے بعد بھی مہینوں اپنی ویب سائٹ پر نہیں ڈالتے سمیتی نے کہا ہے کہ سرکار ایک اور پادرشتہ کو بڑھانے کے تحت ای گورننس کی پہل کر رہی ہے تو دوسری اور یہ تصویر اچھت نہیں ہے سمیتی کو سانسدوں چھاتروں اور انسندھان کرتاؤں سے اس آشائے کی شکایت ملی تھی اس ناتے اپنی 153 رپورٹ میں سمیتی نے صاف طور پر ویبھاگو کو ہدایت دی ہے کہ سبھا پٹل پر رکھے جانے کے دش دن کے بھیتر رپورٹوں کو ویب سائٹ پر ڈالا جائے سنسد میں روز منتریوں کی اور سے تمام ضروری دستاویز اور وارشک رپورٹ سبھا پٹل پر رکھی جاتی ہیں سبھا پٹل پر رکھے گئے پتروں سمبندی سمیتی دستاویزوں کی سمیسیما اور دوسرے کئی پہلوں پر نگاہ رکھتی ہے اگر ویبھاگو کی اور سے دیری ہوتی ہے تو ان کو صفائی دینی ہوتی ہے سمیت نے اس دفعہ انڈین سپائنل انجریز سینٹر اور راشتری ڈوب پریقشن پریہوکشالہ کے وارشک پرتیویدن کو سبھا پٹل پر رکھنے میں ہوئے ویلم کی پرتال کی سمیت نے سفارش کی ہے کہ اس ریپورٹوں کے ویلم کے ماملے میں منترالیوں کو اور سجگ رہنے کی ضرورت ہے اپرووڈ آڈیٹر ہے اس کے دکھائیے کہ کہاں صحیح ہے غلط ہے اس کے بعد ان کے دپارٹمنٹ کا یا کمیٹی ممیٹی ہے اس میں بھی دیکھئے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے اور تب جو ہے جو اپرووڈ سرکار کا جو بڑا آڈیٹر ہے اس سے دکھا کر دیکھئے تو فائنل ڈیپورٹ آپ کا ہو گیا تب آپ اپنے منسٹری میں بھیجیے منسٹری میں بھیجیے منسٹری بھی اس پر کوئی کمنٹ دیتا ہے تو اس کو بھی ریسپونڈ کیجئے یہ جب ٹھیک تھاک ہو گیا تو پارلیمنٹ میں راج سبھا میں دیکھن گتی پچاس لاکھ روپے سے ادھک کے سرکاری اندان حاصل کرنے والی سنستاؤں کو اپنے کام کاج کا بیورہ سنست کے سامنے رکھنا ہوتا ہے لیکن سمیت نے اپنی پڑتال میں پایا کہ کئی سنستاؤں کو اس باوت جانکاری تک نہیں ہے سپریم کورٹ نے اسی اسٹی قانون کے تحت گرفتاری سے سرکاری کرمچاریوں کو بڑی راحت دی ہے جسٹس آدرش گویل اور یویو للت کی پیٹھ نے اسی اسٹی قانون کا درپیوگ روکنے کے لیے درشاہ نردیش جاری کی سپریم کورٹ نے یہ صاف کیا ہے کہ ایسے معاملوں میں اب سرکاری کرمچاری کی تتقال گرفتاری نہیں ہوگی اتنا ہی نہیں گرفتاری سے پہلے آروپوں کی جاچ ضروری ہے اور گرفتاری سے پہلے زمانت بھی دی جا سکتی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی بھی سرکاری کرمچاری کو گرفتار کرنے سے پہلے ڈی ایس پیس ترکا پولس ادھکاری پرارم بھک جاچ کرے گا اور سکشم پرادھکاری سے پورو انومتی ملنے کے بعد ہی کسی سرکاری کرمچاری کی گرفتاری ہو سکے گی اور اس مسئلح پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وکیل سپریم کورٹ کے ویراغ گفتہ پون لائن پر اس کے ساتھ ہی امنیتان شو رائے سموات داتا نیوز روم سے امنیتان شو سب سے پہلے آپ کا رکھ کریں گے سپریم کورٹ جو نردیش ہیں وہ اسی اسی قانون کے دروپیوں کو روکنے میں کتنے سہائق ہوں گے اور کتنے اہم ہیں یہ پورا جو فیصلہ ججمنٹ آیا ہے یہ پورا کا پورا گرفتاری پہ ہے ارسک پہ ہے اور یہ بہت مہتوپورن فیصلہ ہے کیونکہ جو ابھی موجودہ قانون ہے اس میں یہ کافی تبدیلی کرتا ہے ایک طرح سے راحت کا پریاس دینے کا کوشش کرتا ہے جس پہ آروپ لگایا گیا ہے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی جی جی امنیتان شو آپ کا رکھ کریں گے اور ویراغ گفتہ جو ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سواغت ہے جو نردیش ہیں یا پھر جو بات ہو رہی ہے کہ پورے قانون میں ہی تبدیلی کی بات کی جاری ہے درشان نردیشوں کے حساب سے کتنے اہم ہے یہ اور اس سے آپ کتنی راحت جو حسنکاری کرمچاری کو ملنے والی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیائے کی یادترہ میں ایک مہتوپورن پڑاؤ ہے لیکن میں اس کو ایک ادھورہ پڑاؤ مانتا ہوں دیش میں کئی طرح کے قانونوں کا بڑے پیمانے پر دورپیو ہو رہا ہے اور جو ویدھی آیوگ نے اپنی ریپورٹ میں بولا ہے اور ان سی آئر بی کی ڈیٹا سے بھی اسپسٹ ہے اس میں ایک سی اسٹی قانون ہے دہیش قانون ہے اور انیک دوسرے قانون ہے اب اس میں کیا ہے کہ سرکاری ادھکاریوں کو پروٹیکشن ملا ہے تو اس میں تین طرح کے پروٹیکشن دیئے گئے ہیں پہلا پروٹیکشن یہ دیا گیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی معاملہ درج ہوتا ہے تو اس میں جانچ پہلے ڈیپٹی ایس پی یا جو دلی میں ایسی پی ہوتے ہیں وہ پہلے جانچ کرنگ اس کے بعد اس پر کوئی آگے کاروائی ہوگی دوسرے نمبر پہ اگر کاروائی کرنے کا فیصلہ لیا بھی جاتا ہے تو اس میں ایرسٹ یا اس میں کوئی بھی ایکشن جب تک کمپیٹنٹ آثارٹی کا سینکشن نہیں ملتا تب تک اس میں کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا سکتا اور تیسرا یہ بھی اس میں بولا گیا ہے انٹیسیپیٹری بیل کے بارے میں انٹیسیپیٹری بیل بھی دی جانی سکتی ہے دی جانی چاہیے اب اس میں جو سوال جو کھڑا ہوتا ہے کی چونکہ ان قانونوں کو درپیوگ تو بڑے پیمانے پر ہوتا ہے سماج کے انورگ بھی پربابیت ہوتے ہیں تو یہ سرکاری ادھکاریوں کو کیوں یہ سبھی لوگوں کو یہ پروٹیکشن کیوں نہیں ملنے چاہیے یا گرفتاری کے درپیوگ سے بچنے کے لیے سماج کے انورگوں کو بھی یہ پروٹیکشن کیا ملنے چاہیے بلکل یہ سوال اٹھتا ہے اور ہمارے ساتھ امرتان شو رائے بھی ہیں نیوز روم سے امرتان شو جیسا کہ وہ بھی بتا رہا تھے کہ نئے ویوستہ میں یہ ایک بڑا قدم ہے سدھار کی دشرا میں اور آپ بتا رہا تھے کہ پورے قانون میں پریورتن لانے کی بات کی جاری ہے لیکن ساتھ انہوں نے ایک سوال بھی اٹھایا ہے کہ یہ پروٹیکشن اس سدھار کے ذریعے سرکاری کرمچاریوں کو ہی کیوں سماج کے انیورگیوں کے لوگوں کو بھی کیوں نہیں امرتہ اسی بات کا میں جواب دینا چاہ رہا تھا جب وراغ یہ کہہ رہے ہیں یہ صرف سرکاری کرمچاریوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سیویلینز کے لیے جو گیر سرکاری کرمچاری یا گیر سرکاری کوئی بھی ویکتی ہے اس کے لیے بھی اس میں صاف طور پر ایک پرافدان سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس پی جو کی پولیس کا سب سے انویسٹیگیشن سائیڈ کا سب سے بڑا ادھکاری ہوتا ہے جلے میں اسے سانکشن دینا پڑے گا اور اس کے سانکشن دینے سے پہلے ڈیپیٹی ایس پی کو اس میں جانچ کر کے سانکشن کا سجھاؤ دینا پڑے گا اور وہ سانکشن دینے کے بعد بھی جو میجیسٹریٹ ہے جو کورٹ میں جب معاملہ جائے گا تو میجیسٹریٹ یہ دیکھے گا کہ کیا یہ جو سانکشن دیا گیا ہے اس کے آدھار پر کیا کسی ویکتی کی گرفتاری بنائی جا سکتی ہے یا نہیں تو تین چیزیں ہیں اس میں اور اس میں بہت تبدیلی ہوئی ہے یہ ایک ایسا کڑا قانون تھا جس میں کی گرفتاری ہی تھی بیل اور جمانت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور اسی لیے بہت بڑا بدلاؤ ہے امرتہ ایک بات اور اس میں مہتوپورن طریقے سے میں آپ کو بتا دوں جو بہت ہی مہتوپورن ہے اس میں اپنے ججمنٹ میں کوٹ نے صاف طور پر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر جو انہوں نے آدیش دیا ہے اگر اس کا اُلنگن ہوتا ہے تو ادھکاریوں پر ڈسپلینری آکشن ہوگا اور اسے کنٹیمٹ آف کوٹ بھی مانا جائے گا یہ بہت بڑی چیز ہے جو کی ججمنٹ میں لکھ دیا گیا ہے اور یہ ایک طرح سے آج سے نئے قانون کے روپ میں سامنے ہے جی امرتہ شکریہ آپ دونوں کا اس پوری باتشت کے لئے اس تمام جانکاری کے لئے اور پردھان منتری نرند مودی نے دہر آیا ہے کہ بھارت بہو پکشی ویپار پرڑالی کا پربل سمرتھک ہے انہوں نے وشو ویپار سنگٹھن کے مہنی دیشک رابرٹو ازیویڈو سے کل شام ڈلی میں ملاقات کے دوران یہ بات کہی پردھان منتری نے کہا کہ وشو ویپار سنگٹھن کی گتی ویدھیوں کی پراتھ مکتائیں تیہ کی جانا ضروری ہے تاکہ وکاست شیل دیشوں کی چنتائیں دور کی جا سکیں پردھان منتری نے ازیویڈو سے اس بارے میں وشیش پریاس کرنے کا انرود کیا جس سے مکت ویپار اور ویشوی کرن کا لاب وکاست شیل دیشوں میں بھی نظر آئے انہوں نے ڈلی میں چل رہی وشو ویپار سنگٹھن کے منتریوں کی انعوبچارک بیٹھک کی سفلتہ کی شب کاملائی دی وشو ویپار سنگٹھن کے مہانے دیشک نے پہو پکشے ویپار پرڑالی کو مضبود بنانے کی طریقوں پر باتچیت شروع کرنے کی بھارے سرکار کی پہل کے پرتی آبھار جتایا اس سے پہلے پریس کانفرنس میں آزائی ویڈو نے کہا کہ بنتری ستری انعوبچارک بیٹھک وشو ویپار سنگٹھن کے دائیتوں کو پورا کرنے میں اپیوگی ہوگی اور ترپرا کی مکھیمنٹی بپلپ کمار دیب نے آج اپراسٹوپتی ونکیر نائیڈو سے ملاقات کی ملاقات کے دوران مکھیمنٹری نے اپراسٹوپتی کو سمرتی جن اور ترپورا کا پٹکا بھیٹ کیا اس دوران اپراسٹوپتی جشنو دیب برمن بھی موجود تھے دیب نے ترپورا میں بی جو پی کے پہلے مکھیمنٹری کے روپ میں نو مارچ کو شپت لی ہے بھارتی راجت سو سیوہ کے پرسکشو ادھکاریوں نے آج اپراسٹوپتی ونکیر نائیڈو سے ملاقات کی ملاقات کے دوران اپراسٹوپتی نے پرسکشو ادھکاریوں کو پرشاسنی گر بتائے اور اجوال بھوششو کے لیے شبکام نائی دی یہ ادھکاری بھارتی راجت سو سیوہ کے ایک ہتر میں بیچ کے ادھکاری ہیں راشتوپتی رامنات کوویندہ جانمانے سنگیتکار الائیہ راجہ ساہیتی اور سکشا کے ایک شرط میں کام کرنے والے وچارک پی پرمیشورن سمیت تیتالیس ہستیوں کو دوہزار اٹھارہ کے پرتشتھت پدم پورسکاروں سے سممانت کریں گے راشتوپتی بھون میں آج شام ہونے والے اس کارکرم میں اپراسٹوپتی ایم ونکیر نائیڈو پردھان منتری نریند مودی سمیت کئی کیندری منتری شرکت کریں گے اس ساتھ چوراسی ہستیوں کو پدم پورسکاروں کے لیے چنا گیا ہے ان میں تین پدم بھوشن نو پدم بھوشن اور بہتر پدمشری پورسکار شامل ہیں آج تیتالیس ہستیوں کو سممانت کیا جائے گا جبکہ باقی ہستیوں کو دو اپریل کو ایک وشیش کارکرم میں سممانت کیا جائے گا کلا اور سنگیت کے ایک شرط میں کام کرنے والے تمیناڈو کے علایہ راجہ اور سکشہ کے کشویتر میں کام کرنے والے کیرل کے پی پرمیشورن کے ساتھ ہی بھارتی شواستری سنگیت میں یوگدان کے لیے مہاراست کے گلام مصطفہ خان کو سال 2018 کے لیے دیش کے دوسرے بڑے ناغلک سممان پدم بھوشن سے سممانت کیا جائے گا وہی کھیل میں یوگدان کے لیے ٹیم انڈیا کے پوروکپتان مہیندر سنگھ دھونی اور بلیٹس کھلاڑی پنکچ آڈوانی کو پدم بھوشن سے نوازا جائے گا کلا سنگیت کے کشویتر میں بھوچپوری کی مشروع گائی کا شواردہ سنہ کے علاوہ ارونت پارک اور لکشمن پائی کو بھی پدم بھوشن سے سممانت کیا جائے گا ان کے علاوہ فلیپوس مار پریسوسٹم ایلیکزینڈر کڑکن رام چندرن ناغسوامی اور وید پرکاش نندہ کو بھی پدم بھوشن سے نوازا جائے گا اس سال کئی گمنام نائکوں کو بھی پدم پورسکاروں سے سممانت کیا جائے گا ان میں ہربل اورشد ہی تیار کرنے والی کیرل کی آدیواسی مہلہ لکشمی کٹی ویگیانی کھلونہ بنانے والے ارون گپتہ گونڈ گڑاکار بھجو شام اور سوہتنطرتہ سنانی سدھانسو وشواس شامل ہیں انیس سو چون سے شروع ہوئے پدم پورسکار الگ الگ شیطروں میں مہتپون یوگدان دینے والے لوگوں کو دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ خبر دوپہر میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے راجی سبھا ٹی وی نمسکار